اسلام علیکم everyone this is کمر عثمان from factual perspective اور آج کس وڈیو میں ہم بات کریں گے UAE اور اسرائیل کے درمیان سائن ہونے والی ڈیل کی جس کو ابراہم ایکارڈز کا نام بھی دیا گیا اس وڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس ڈیل کا ٹیکسٹ کیا ہے اس کی ریزنز کیا ہیں وہ کون سی ریزنز ہیں جن کی بنیاد پہ یہ ڈیل سائن ہوئی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کو لے کر پوری دنیا سے کیا ریکشن سامنے آیا ہے سو آئیے شروع کرتے ہیں اس ڈیل کے سائن ہونے کے بعد متحدہ عرب امارات پہلا خلیجی ملک اور تیسرا عرب ملک بن جائے گا جس کے اسرائیل کے ساتھ نارمل تعلقات ہوں گے جس کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہوں گے اس سے پہلے مصر نے انیس سو اناسی میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے تھے اور انیس سو چورانوے میں اردن نے اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ قائم کر لیے تھے عرب امارات اور اسرائیل کے نمائندے اگلے ہفتے کئی معاہدات پر دستخط کریں گے اور ان تمام معاہدات میں جو معاملات شامل ہوں گے ان میں انویسٹمنٹ ٹوریزم ڈائریکٹ فلائٹ سیکیورٹی ٹیلی کمیونکیشن ٹیکنالوجی ہیلتھ کیئر کلچر انوارمنٹ اسٹیبلشمنٹ آف ایمبیسیز اور میوچل بینیفٹ کے دوسرے کئی معاملات پر معاملات کو لے کر مختلف معاہدوں پر سائن کیے جائیں گے اس ڈیل کے تحت اسرائیل یو اے ای اور امریکہ مشرق بستہ میں اپنا ایک سٹرٹیجک ایجنڈا لانچ کریں گے جس کے تحت ڈیپلومیٹک ٹریڈ اور سیکیورٹی کوپریشن کو مزید بڑھاوا دیا جائے گا اس ڈیل کے تحت یو اے ای کے مسلمان مسجد اقصہ میں نہ صرف نماز ادا کر سکیں گے بلکہ اس کے علاوہ دوسرے مذائب سے تعلق رکھنے والے امراتی شہری بھی یروشلم میں اور باقی اسرائیل میں موجود تمام مقامات مقدسہ کی نہ صرف زیارت کر سکیں گے بلکہ وہ ان کے لیے کھلے رہیں گے اگر بات کی جائے یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان اس بیکگراؤنڈ کی یا بیکگراؤنڈ رپروچمنٹ کی تو یہ سلسلہ پچھلی دہائی سے جاری تھا اس کی پہلے مثال ہمیں ملتی ہے جنوری دوہزار دس میں جب اسرائیل کے انفرسٹرکچر کے وزیر اوزی لنڈا ناؤ ابودابی آئے تھے اور انہوں نے وہاں ایک رینویبل انرجی کانفرنس میں شرکت کی تھی سبتمبر دوہزار بارہ میں اسرائیلی وزیراعظم بنزبن نتن یاہو اور یو اے ای کے فورن منسٹر شیخ عبداللہ بن زاید انعیان کے درمیان نیو یارک میں ایک خفیہ میٹنگ ہوئی جس میں ایران کے نیوکلئر ایشو کو ڈسکس کیا گیا تھا نومبر دوہزار پندرہ میں یو اے ای کے گورنمنٹ نے اسرائیل کو ابودابی میں ایک ڈپلومیٹک آفس بنانے کی اجازت دی تھی دس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو امریکہ میں موجود اسرائیلی صفیر رونڈ ریمر اور یوسف علوتیبہ جو کے یو اے ای کے امبیسیڈر تھے یونائٹڈ سٹیٹس میں وہ جیویش انسٹیٹیوٹ فور نیشنل سیکیورٹی آف امریکہ کے دیئے گئے اینول ڈینر میں دونوں نے نہ صرف شرکت کی بلکہ اس میں وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بھی دکھائی دیئے جولائی دوہزار سترہ میں یو اے ای کے مبینہ سرکردگی میں اسرائیلی انٹیلیجنس اور خلیفہ ہفتار جو کہ لیبیان نیشنل آرمی کے ہیڈ ہیں ان دونوں کے درمیان ایک میٹنگ کا انعقاد ہوا اور اس میٹنگ کا مقصد خلیفہ ہفتار کے لیے اسرائیلی امداد کا حصول تھا یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لیبیا میں جاری خانہ جنگی میں خلیفہ ہفتار کو یو اے ای کی سپورٹ بھی حاصل ہے اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں یو اے ای کی گورنمنٹ نے میری ریگیب جو کہ اسرائیل کی کلچرل اور سپورٹس منسٹر تھیں انہیں باقاعدہ دورے کی دعوت دی جنہیں جسے میری ریگیب نے ایکسپٹ کر لیا اور میری ریگیب وہ پہلی آفیشل تھیں پہلی سٹیٹ اسرائیلی آفیشل تھیں جنہیں ابودابی میں موجود شیخ زائد مسجد کا دورہ بھی کروایا گیا میری ریگیب کہ اس دورے کے کچھ عرصے بعد ہی اسرائیل کی کمیونکیشن منسٹر ایوب کارا بھی دبائی گیا اور ان کا دبائی جانے کا مقصد وہاں پر ٹیلی کمیونکیشن کانفرنس میں شرکت کرنا تھا اپریل دوہزار انیز میں اسرائیل نے اعلان کیا کہ وہ دبائی ایکسپو ٹونٹی ٹونٹی میں شرکت کرے گا اور اسے شرکت کی دعوت یو اے ای کی گورنمنٹ نے ہی دی ہے سو ان تمام مثالوں سے ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسرائیل اور متحدہ رب امارات کے درمیان جاری بیک چینل ڈپلومیسی اور بیک گراؤنڈ رپروچمنٹ کا یہ سلسلہ پچھلی ایک دہائی سے جاری تھا اور اس کا نتیجہ یو اے ای اسرائیل ڈیل کے صورت میں ہمارے سامنے ہیں اس ڈیل کے سائن ہونے کی جو بیک گراؤنڈ ریزن یا پوسیبل ریزنز ہیں ان میں پہلی ریزن ہے ایران کیونکہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات دونوں ہی ایران کو ایک اینمی کنسیڈر کرتے ہیں اور مشرق وستہ میں ایران کے بڑھتے ہوئے انفلونس کو کم کرنا دونوں ممالک کی خواہش ہے دونوں ممالک کی اولین خواہش ہے اس کی پہلی مثال ہمیں ملتی ہے دو ہزار نو میں جب یو اے ای اور اسرائیل کی گورننٹس نے متفقہ طور پر واشنگٹن پر زور ڈالنا شروع کیا کہ وہ اسلامیک ریپبلک آف ایران کو لے کر مزید تفر لائن اختیار کرے اور اس کو لے کر اپنا سٹانس اور سٹرکٹ کرے سبتمبر دو ہزار بارہ میں بنجمن نتن یاہو جو کہ اسرائیلی وزیر اعظم تھے اور یو اے ای کے فارن منسٹر کے درمیان نیو یارک میں ایک خفیہ میٹنگ ہوئی جس میں ایران کی نیوکلئر ایشو کو اور ایرانین انفلوانس کو کرب کرنے کے لیے اسے کم کرنے کے ایشو پر باتچیت ہوئی جون دوہزار سترہ میں انٹرسیپ نے ایک رپورٹ شایع کی جس میں یہ بتایا گیا کہ یو اے ای گورنمنٹ ایف ڈی ڈی یعنی فانڈیشن فار دیفنس آف ڈیموکرسی نامی ایک تھنگ ٹینک کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس کلابریشن کا مقصد ایرانی انفلوانس کو کم کرنا تھا اور ایرانی پولیسیز کے خلاف لابیوں کے مضبوط بنانا تھا فانڈیشن فار ڈیفنس آف ڈیموکرسی ایک پرو اسرائیلی تینک ٹینک ہے جو کہ واشنگٹن میں اسرائیل کی پولیسیز کو آگے نفاز کرتا ہے اور ان کی اس کلابریشن کا مقصد بھی ایران مخالفت تھا اور ایران کے انفلوانس کو کم کرنا تھا امریکی صدر باراک حسین اوبامہ کے دوسرے دور صدارت کے اختتامی سالوں میں امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز نے کچھ ایسی فون کالز کا پتاچ لگایا جو کہ امراتی آفیشلز اور بنجمن نتن یاہو کے درمیان کی گئی تھی اس کے علاوہ امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز کو قبرس میں ہونے والی اس خفیہ میٹنگ کے بارے میں بھی پتا چلا جو کہ اسرائیلی آفیشلز اور امراتی آفیشلز کے درمیان ہوئی تھی اس میٹنگ کا مقصد ایران اور اوباما کے درمیان ہوئی نیوکلئیر ڈیل کو کاؤنٹر کرنا اور ایرانی انفلوانس کو کم کرنا تھا امریکن آفیشلز کو یہی لگتا رہا کہ بنجمن نتن یاہو نے بھی اس میٹنگ میں شرکت کی ہے لیکن یو اے ای اور اسرائیلی وزیراعظم اس ویٹنگ کے وجود سے ہمیشہ انکار کرتے رہے ہیں سو ان تمام مثالوں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایران دشمنی اور ایران کا کومن اینمی ہونا یو اے ای اور اسرائیل کے لیے اس ڈیل کو سائن کرنے کا ایک بہت بڑا ریزن ہے اس ڈیل کے سائن ہونے کی ایک اور امپورٹنٹ ریزن ہے حزباللہ حزباللہ لبنان میں موجود ایک پولٹیکل اور پیرا ملٹری آرگنائزیشن ہے جس کو ایران کی کمپلیٹ سپورٹ حاصل ہے اور اسے یو اے ای اور اسرائیل دونوں ہی اپنی مشترکہ دشمن کنسیڈر کرتے ہیں جہاں تک بات کی جائے یو اے ای کی تو یو اے ای نے حزباللہ کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈیکلیئر کر رکھا ہے اور اس سے جڑے اس سے جڑے مختلف افراد پر وہ ناصر مقدمات چلاتی رہی ہے اور اس نے مختلف افراد کو اس سلسلے میں سزا بھی دی ہے یہاں اگر بات کی جائے اسرائیل کی تو اسرائیل دشمنی حزباللہ کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں جانا پڑے گا انیس سو بیاسی میں اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا تو اس حملے کے نتیجے میں صدرن لبنان میں حزباللہ نامی آگنائزیشن کا وجود سامنے آیا اور انہوں نے اسرائیل کے قبضے کے خلاف لڑائی کرنا شروع کر دی اور انیس سو پچاسی میں ان کے منیفیسٹوں میں بھی جو اینمیز لسٹ شامل کی گئے اس میں اسرائیل سر فہرس تھا اور انیس سو پچاسی سے لے کے اب تک مختلف مواقعوں پر حزباللہ اور اسرائیل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کئی لڑائیوں میں شریک آپس میں کئی بار لڑائیاں کر چکے ہیں جس کی ایک سب سے پرومننٹ اگزامپل دوزار چھے کی لبنان وار ہے اور اس وار کے علاوہ بھی چھوٹی موٹی لڑائیاں حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان چلتی رہتی ہیں سو حزباللہ ایک بہت ہی اہم فیکٹر ہے اس ڈیل کے سائن ہونے میں کیونکہ یہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل دونوں کا لیے ایک کومن اینیمی ہے ایک اور فیکٹر جو کہ اس ڈیل کی ریزن بنا وہ ہے مسلم برادرہوڈ اور اس سے جڑی ہوئی حماس نامی آرگنائزیشن کیونکہ مسلم برادرہوڈ یا اخوان المسلمین کو یو اے اپنے لیے تھرڈ سمجھتا ہے اور حماس اسرائیل کے نزدیک ایک دشمن کی حیثیت رکھتی ہے مسلم برادرہوڈ یا اخوان المسلمون انیس سو اٹھائیس میں مصری سکولر حسن البناہ کے ہاتھوں مورزِ وجود میں آئی جس کی کور آئیڈیالوجی جس کا بنیادی مقصد اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ایک ریاست کی تشکیل دینا ہے ایک ایسی ریاست بنانا ہے جس کی بنیاد خالصتا شرعی بنیادوں پر رکھی جائے یہ ہے ان کی آئیڈیالوجی اور اگر آپ یو اے ای کے گورنمنٹ دیکھیں تو وہ ایک پیورلی اتھاریٹیرین رجیم ہے ایک اتھاریٹیرین گورنمنٹ ہے اور ان کی آئیڈیالوجی یو اے ای گورنمنٹ کے لیے ایک زہر قاتل ہے اور انہیں مسلم برادرہوڈ اخوان المسلمین کی یہ آئیڈیالوجی سخت ناپسند ہے یو اے ای کے کراؤن پرنس محمد بن زید عموماً یو ایس افیشلز کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب بھی انہیں موقع ملے گا وہ مسلم برادرہوڈ کے وہ ممبران جو یو اے میں پائے جاتے ہیں ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائیں گے کیونکہ ان کے نزدیک یہ آئیڈیالوجی اور یہ تنظیم ان کے اقتدار کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اس کے علاوہ مسلم برادرہوڈ یا اخوان المسلمین اسرائیل کے حوالے سے بہت ہی سٹرکٹ سٹانس رکھتی ہے ان کا ڈپٹی چیئر مین رشد بیومی کے مطابق وی ڈو ناٹ ریکنائز اسرائیل ایٹ آل ایٹ ایز ار ریپنگ آکوپائن کریمنل انیمی انٹیٹی تو اسرائیل کے حوالے سے مسلم برادرہوڈ کا سٹانس نہائیت ہی سٹرکٹ ہے اب ہم بات کریں گے حماس کی جو کہ غزہ کی پٹی پر دو ہزار ساتھ سے لے کے اب تک کافی عرصہ انہوں نے وہاں پر حکومت کی ہے اور حماس اور اسرائیل کے دشمنی کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے حماس کے بارے میں بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اخوان المسلمین کی ہی ایک آف شوٹ ہے اسی کی ایک فردر شاق ہے جو کہ فلسطین میں آپریٹ کر رہی ہے اس دسکشن سے ایک بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ یو اے ای کی اخوان المسلمون دشمنی اور اسرائیل کی حماس دشمنی ایک کومن ریزن ہے ایک کومن فیکٹر ہے یا ایک بہت اہم فیکٹر ہے اس ڈیل کے سائن ہونے میں اس ڈیل کے ٹیکسٹ میں ایک اور بات کہی گئی ہے کہ اسرائیل مغربی کنارے میں کائن سیٹلمنٹس پر اپنی سوورینٹی اپنی خود مفتاری کا اظہار نہیں کرے گا اسی پوائنٹ کو یو اے ای گورنمنٹ ایک نہایتی اہم ریزن کنسیڈر کرتی ہے اس ڈیل کے سائن ہونے میں اور اس پر ان کے منسٹر آف سٹیٹ فور فورن نفیرز انور گارگاش کا کہنا ہے کہ دیکھیں اس کے جو سب سے بڑی ریزن آپ کر لیں وہ ہے نیشنل انٹرسٹ آپ کا قومی مفاد ہے قومی مفاد آپ کو جس طرف بھی لے جائے آپ اس طرف چلتے چلے جاتے ہیں آپ اس قومی مفاد کو آپ کسی بھی حوالے سے کوئی بھی کور دے دیں اس پر کوئی بھی رنگ چڑھا دیں اخلاقیات کا رائٹس کا کسی بھی چیز کا آپ رنگ چڑھا سکتے ہیں لیکن ہمیشہ آپ وہی کرتے ہیں یہ بات دنیا کے ہر ملک پر ہی اتنی ہی لاغو ہوتی ہے جتنی یو اے اور اسرائیل کی اس ڈیل کے درمیان شامل ہوئی ہے اس کے علاوہ اس میں دونوں ممالک کو بہت زیادہ فائدے ہیں اسرائیل کو ایک عرب کنٹری مل گیا جس میں وہ اپنے مذہب ریلیشنز نارمل کر سکتا ہے اپنے ریلیشنز کو نارمل طریقے سے چلا سکتا ہے اس کی اسرائیل دشمن ممالک میں ایک ملک کی کمی ہوئی ہے اور دوسرے سرے پر اس کا یو اے ای کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہے کیونکہ اسرائیل کی ملٹری پراؤیس اس کی ٹکنالوجیکل سپیریارٹی وہ ہمارے سامنے ہیں اور اگر ان دو ممالک کے درمیان تعلقات اور سٹرونگ ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ یو اے ای کو بھی ہے اب یو اے ای کی یہ جو انہوں نے ڈیسین لیا یہ ایک بڑا ہی انپاپولر ڈیسین ہے یا آپ کر لو کہ ایک بولڈ ڈیسین ہے لیکن انہوں نے کیوں لیا کیونکہ انہوں نے اپنا نیشنل انٹرسٹ سامنے رکھا دنیا کی ہر قوم اسی طریقے سے اپنا نیشنل انٹرسٹ سامنے رکھتی ہے اب آپ کے یا میرے نزدیک ایک بات غلط ہو سکتی ہے ایک بات صحیح ہو سکتی ہے لیکن کوئی بھی قوم اور جس دور میں ہم ابھی زندہ ہیں نیشن سٹیٹ کے اس دور میں ہر قوم اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھتی ہے اپنا قومی مفاد دیکھتی ہے یہی کچھ ہوا ہے اس ڈیل میں بھی کیونکہ اس کا فائدہ یو اے ای کو بھی ہے اور اسرائیل کو بھی ہے اب پوری دنیا کا اس پر جو بھی ریاکشن آتا رہا وہ خیر ہم اگلے حصے میں ڈسکس کریں گے جا کے لیکن ان دونوں نے اپنے قومی مفادات کو دیکھتے ہوئے ایک ڈیل سائن کر لی ہے اور اس کا دونوں کا فائدہ ہوگا چاہیے اب کسی تیسرے یا چوتھے ملک اس سے مورل نقصان ہوتا ہے یا ایکچول نقصان ہوتا ہے اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے آپ کو بڑا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے اور ویسے بھی قوموں کے نیشنل سٹیٹس کے کوئی اصول نہیں ہوتے اور آپ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہو اس لیے تاکہ آپ اپنا قومی مفاد سکیور کر سکو اب ہم بات کرتے ہیں اس انٹرنیشنل ریاکشن جو اس ڈیل کو لے کے سامنے آیا ہے سب سے پہلے بات کریں گے فلسطین کی فلسطین نے اس ڈیل کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا ہے فلسطینی صدر محمود عباس کے ایک ترجمان ابو ردینہ کے مطابق وہ اس ڈیل کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں کمپلیٹلی ڈیناؤنس کرتے ہیں اس کے علاوہ حماس نے بھی اس ڈیل کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فلسطینی نکتہ نظر کی بجائے فلسطینی کاؤز کو آگے بڑھانے کی بجائے زوینسٹ کاؤز کو یعنی اسرائیلی کاؤز کو زیادہ آگے بڑھاتا ہے اور ہم اس ڈیل کو ریجیکٹ کرتے ہیں فلسطین کے بعد ایران نے اس ڈیل کو بڑا ہی سٹرونگلی کنڈم کیا اور اسے مکمل طور پر ریجیکٹ کیا ہے اور انہوں نے اس ڈیل کو فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھورا گھوپنے کے مترادف قرار دیا ہے ترکی نے بھی اس ڈیل کی بہتی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے اور اس ڈیل کے حوالے سے یو اے ای کے رویے کو منافقانہ رویہ قرار دیا ہے اور رجب طیب اردگان کا جو کہ تو پریزیڈنٹ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ڈیل پر ہو سکتا ہے کہ وہ یو اے ای کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر لیں یا کم از کم موتتل کر دیں اس کے علاوہ ایجپٹ بہرین اومان جرمنی انگلینڈ فرانس ہندوستان اور اقوام متحدہ نے نہ صرف اس ڈیل کو ویلکم کیا ہے بلکہ اس کو اوپن لی سپورٹ کیا اور کہا ہے کہ خطے کے امن کے لیے یہ ڈیل بہت زیادہ ضروری ہے یہ وہ تمام امالک ہے جنہوں نے اس ڈیل کو سپورٹ کیا ہے پاکستان نے اس ڈیل کو لے کر بہت ہی محتاط رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے اور پاکستان کا یہ کہنا ہے پاکستان نے اس معاہدے کو پڑھا ہے اس کے دور رس اثرات ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کو بھی ترجیح دیتا ہے اور مشرق وستہ میں امن بھی پاکستان کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے یعنی کہ اس بیان میں نہ ہی اوپن لی اس ڈیل کو ریجیکٹ کیا گیا ہے نہ ہی اوپن لی ایکسپٹ کیا گیا اور نہائیت ہی محتاط قسم کا بیان دیا گیا ہے well guys that was all about یو اے اسرائیل ڈیل اور اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں اس کے بیک گراؤنڈ رپروچمنٹ اس کے پاسیبل ریزنز اور اس کو لے کر جو کہ انٹرنیشنل ریکشن سامنے ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے now it's your turn کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مزید کیا ریزنز ہیں جن کی وجہ سے یہ ڈیل پائے تکمیل تک پہنچی ہے اور اس کے مشرق وستہ میں اور میڈل ایسٹ میں اور پوری دنیا میں اس پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں اپنی اوپین یہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور چینل سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کو پریس کر کے all پر کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن اپنے ان باکس میں مل سکیں اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک اور ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ